اسلام علیکم سب دوستوں کو اور سوڈنٹس کو تو سوڈنٹس کیسے ہیں آپ امیر ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بک ون کے چپٹر الائیون کو جن دوستوں اور سوڈنٹس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز وہ سبسکرائب کر دیں تو چلیے چلتے ہیں چپٹر کی طرف ساگوا تھاسود کے چوسے ہو ساگوا تھاسود کے چوسے ہو ساگوا کہتے ہیں سیو کو تھاسود پانچ ادر یا پانچ یہ جو گے ہے نا یہ ہے اکائی چوسے ہو دے دیجئے سیو پانچ ادر دے دیجئے یہ جو چوسے ہو ہے نا یہ میربانی کے لیے آتا ہے کسی چیز مانگنے کے لیے اسے رکوست کرتے ہیں میربانی کر کے پانچ ادر سیو دے دیجئے حاکس مکفیو سیکھنے کا جو مقصد ہے ملپھوم کھومے ہاگی ملپھوم کہتے ہیں چیزوں کو سمان کو کھومے ہاگی خریداری کرنا چیزوں کی خریداری کرنا منپاپ جس میں استعمال ہو رہا ہے وہ ہے چوسے ہو آؤ چوسے ہو وہ ہی جو وکیبلری ہے خائل گوا شکریو فوم خائل کہتے ہیں فروڈ کو اور شکریو فوم کہتے ہیں کھانے کی چیزوں کو ہاپھیو میت ملپھوم کھومی ہاپھیو کہتے ہیں کرنسی کو نوٹوں کو میت اور ملپھوم کھومے چیزوں کی خریداری کے مطلق چھومبو انفرمیشن منحہ کلچر جو انفرمیشن یا کلچر ہے وہ ہے ویریو ویریو کہتے ہیں لباس کو کپڑوں کو دیکھیں یہ دو لوگوں کے درمین ڈائلگ ہے ایک شاپ کا مالک ہے اور دوسرا کسٹمر شاپ کے مالکوں کہتے ہیں چوین جو شاپ والا ہوتا ہے چوین جی آئیے یا ویلکم توان ہیلو یہ سیو کتنے کا ہے چوین ای چھونن ای 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 او دو ہزار وان کا ہے چھونن کہتے ہیں ہزار کو ای چھونن دو ہزار وان یہ دو ہزار وان کا ہے توان تھاسود کے چوسے پانچ ادد دے دیجئے تھانی میونگسہ چیزوں کی کاؤنٹنگ مختلف چیزوں کی کاؤنٹنگ کے لیے مختلف اکائیاں استعمال ہوتی ہیں جیسے ساگوا اورنجی اویو سیو جو اورنج کہتے ہیں مالٹے کو اور اویو یہاں اویو سے مراج و دودھ ہے یہ پاکٹوں والا ہے ان کی کاؤنٹنگ کے لیے جو کائی استعمال ہوتی ہے وہ ہے گے اور جو گینتی استعمال ہوتی ہے وہ ہے پیور کورین ہاناندل ستنیتوالی تو ان کی کاؤنٹنگ کیسے کرتے ہیں ہنگے توگے سیگے فودو بنانا کوش فودو کہتے ہیں انگور کو بنانا کیلا کوش پھولوں کو ان کی کاؤنٹنگ کے لیے سونگی اور اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو گچھے دار چیزیں ہوتی ہیں نا جتنی بھی ان کی کاؤنٹنگ کے لیے بھی سونگی ہی استعمال ہوتی ہے ہنسونگی تو سونگی سے سونگی سوبک فیچو سوبک کہتے ہیں تربوز کو اور فیچو بندگو بی کو جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے لیے تھونگ ہن تھونگ تو تھونگ سے تھونگ مل میکچو پانی اور جو بیر ہے یہ بھی بند ہوتا ہے بوتلوں میں ان کے لیے فیوم اور جتنی بھی چیزیں بوتلوں میں ہوتی ہیں ان کے لیے اکائی جو یوز ہوتی ہے وہ ہے فیوم ہم فیوم تو فیوم سے فیوم کھوپی جوس کھوپی اور جوس جو ہے یعنی کہ جو لکڑ چیزیں ہیں جو کپ یا گلاس وغیرہ میں ڈال کر پیش کی جاتی ہیں لی جاتی ہیں ان کے لیے اکائی ہوتی ہے جن ہنجن تو جن سے جن فاپ چاول کوک سوپ بھنجن جو سائی ڈیشز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے لیے ہے خرط اور آپ یہ یاد رہا کھلیں کہ جو پلیٹ یا پیالوں وغیرہ میں ڈال کر چیزیں دی جاتی ہیں پیش کی جاتی ہیں ان کے لیے ہے خرط ہنکھر دھوکھر سیکھر یہ اکائیاں بہت اہم ہوتی ہیں اور آپ نے ان کو مست یاد کرنا ہے وہی عل وکیبری نمبر وان خوائل گوا شکریو فون فروٹ اور کھانے کی چیزیں ساگوا سیو کو کہتے ہیں اورنجی مالٹے کو خودو انگور کو سوبگ تربوز کو مل پانی جوس جوس کو کہتے ہیں اویو دھوڑ کو یہ دیکھیں دھوڑ پاکٹ میں نظر آ رہا ہے پانگ کہتے ہیں بریڈ کو یعنی ڈبھا روٹی کو رامیون یہ نوڈل ہیں ان کو کہتے ہیں کھا جا یہ کہتے ہیں جو چپس وغیرہ سنیک وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لئے چھوکھلیت چاکلیت کو کہتے ہیں آئس کریم آئس کریم کو کہتے ہیں مونپو آئس کرتے ہیں گرامر نمبر چیزیں چیزیں خریدتے ہوئے اکثر استعمال ہوتا ہے میونگسہ تھی یہ پچھو سو پرپ کے بعد لگنے پر کی میونگسہ رول اس اسم سے تھالنن یو جنگینا تھالنن کا مطلب ہوتا ہے مانگنا یو جنگینا روکوست کرنا کسی چیز کی روکوست کرنا نا یا میونگرینگول نا تھانندہ یا آڈر کو ظاہر کرتا ہے ملکون ملک چیزیں سلتے خریدتے ہوئے چھاجو اکثر سائیواندہ استعمال ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں مسال نمبر ایک مل چوسے ہو پانی دے دیجئے تو اس نے پانی مانگنے کے لیے چوسے ہو کا لفظ استعمال کیا ہے روکوست کیا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے پانی دے دیجئے نے یوگی یو نے یوگیو جی یہاں ہے یا یہ لیجئے مسال نمبر دو اورن جی تھاسود کے چوسے ہو اورن جی سنگترے یا مالٹے پانچ ادر دے دیجئے علماء علماء یہ کتنے کے ہیں دیکھیں اس نے چھو سنگترے مانگے ہیں نا تو اس کے لیے بھی چوسے ہو کا لفظ استعمال کیا ہے مان وان ہمیدہ داس ہزار وان کے ہیں مان کہتے ہیں داس ہزار کو داس ہزار وان کے ہیں مول دریل کائے ہو جی کیا لیں گے یا کیا دوں پانگ ہوگو ایو چوسے ہو بریڈ کے ساتھ دودھ دے دیجئے پانگ کہتے ہیں بریڈ کو ڈبا روٹی کو ہوگو کے ساتھ ایو چوسے ہو دودھ دے دیجئے یونسوپ ال پریکٹس نمبر ون کھرمال بھوگو تصویر کو دیکھو علماجن تھانورال یونگیو لحاسی ہو تصویر کو دیکھ کر جو درست لفاظ ہیں اس کے ساتھ ملا یہ ایدھر دیکھیں یہ ہے مل اور یہاں گلاس میں پانی نظر آ رہا ہے تین نمبر تصویر میں اس کے ساتھ ملا دیں گے یہ ہے پانگ بریڈ دیکھیں چار نمبر تصویر میں بریڈ پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ملا دیں ساگوہ سیب ایک نمبر تصویر میں نظر آ رہا ہے سیب اس کے ساتھ ملا دیں فودو انگور کھرمال فوگو، فوگی چورم، منجنگل ونسوں گا سیو، تصویر کو دیکھئے اور مثال کی طرح جو فکریں ہیں ان کو مکمل کیجئے، فوگی کیا ہے؟ مول دریل کا ایو، کیا لیں گے یا کیا دھوں؟ ساگوا تھاسود کے چوسے ہو، سیب پانچ ادر دے دیجئے، تو یہ دیکھیں جو فوگی میں تصویر دے گئی ہے نا، یہ پانچ سیب ہیں، ایک دو تین چار پانچ تو کہہ رہا ہے ساگوا تھاسود کے چوسے ہو، دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک میں مول دریل کا ایو، جی، کیا پیش کروں یا کیا دھوں؟ یہ دہا ہے سیب دو ادر، تو ہم کہیں گے ساگوا تھوگے چوسے ہو مول دریل کا ایو، کیا لیں گے؟ اورنجی تھوگے چوسے ہو مول دریل کا ایو، کیا لیں گے؟ پانچ نیگے چوسے ہو، چار ادر ہے نا، تو ہم کہیں گے نیگے چوسے ہو مول دریل کا ایو، کیا لیں گے؟ ایو، ہنگے چوسے ہو آگے ہے، تھے ہا ای، ڈائلیک نمبر دو، دیکھیں یہ بھی دو لوگوں کے درمین ڈائلیک ہے دیان، ساجنیم، ای اندھوں ہا، علماء یہ ایو، ساجنیم کہتے ہیں مالک کو ای اندھوں ہا، علماء یہ ایو، یہ جو سپورٹ شوز ہے، کتنے کا ہے؟ اندھوں ہا سپورٹ شوز یا جاگر کو کہتے ہیں سر، یہ سپورٹ شوز کتنے کا ہے؟ چوین، جو دکان والا ہے او من او چن وان ای ای او، پچپن ہزار وان کا ہے دیان، او من او چن وان ای او، او من او چن وان ای او، حرانگی کے ساتھ کہہ رہا ہے پچپن ہزار وان چوم بیسائیو، تھوڑا مہنگا ہے، بیسائیو مہنگا ہے ککا چوسے ہو، ککا چوسے ہو، لیس کر دیجئے ریاں، یہاں ہونا چاہیے تھا چوین، کھرے ہو، اچھا آرہ سو ہو، سمجھ گیا او من او چوسے ہو، پچاس ہزار وان دے دیجئے تھانی میوں سا کی، نا ان کی کاؤنٹنگ نمبر دو چونگ جنگ، ہم بھوک، چونگ جنگ کہتے ہیں سوڈ کو، ہم بھوک جو کورین لباس ہوتا ہے ان کی کاؤنٹنگ کے لیے جو کا یوز ہوتی ہے وہ ہے بول، ہم بول، تو بول، سے بول جتنی عدد ہوں گے ہم اس کے ساتھ حانہ دل سیتنیت لگاتے جائیں گے اور آگے ہے انتوں ہا، چھانگاب، جانگمر، انتوں ہا، یہ جو جاگرز بغیرہ ہیں چھانگاب، گلوز، جانگمر، ساگز، یعنی کہ جرابیں بغیرہ ہیں ان کی کاؤنٹنگ کے لیے اکائی استعمال ہوتی ہے ہنگ کھول لے، تو کھول لے، سے کھول لے، ٹیلی بیجون، نینگ جانگو، چھا دنگچہ، ٹی وی، فریج اور جو کاریم بغیرہ ہوتی ہیں ان کے لیے کائی استعمال ہوتی ہے دے، ہن دے، تو دے، سے دے، سارم، اور اینی، ہاگ سنگ، چھنگو آدمیوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہاگ سنگ کہتے ہیں سٹودنٹ کو، سٹودنٹ کے لیے اور دوستوں کے لیے جو کاؤنٹنگ کرنے کے لیے کائی استعمال ہوتی ہے وہ ہے میوں، ہم میوں، تو میوں، سی میوں، ہر ابو جی، حال مونی، سونیم جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، جیسے آپ کے گرینڈ فیدر اور گرینڈ مدر جو ہوتی ہیں ایسی عمروں والے لوگ ہیں، یا اساتذہ کے لیے یا جو فیسر لوگ ہوتے ہیں، ان کی کاؤنٹنگ کے لیے کائی استعمال ہوتی ہے، بھون، ہم بھون، تو بھون، سی بھون خوی آنگی خانگا جی سینگ سین خوی آنگی کہتے ہیں بلی کو خانگا جی جو پلہ ہوتا ہے کتے کا چھوٹا بچہ اور سینگ سین مچھلی جنہی کہ جانوروں کے لیے جتنے بھی جانور ہیں ان کے ایک کاؤنٹن کے لیے جو اکائی استعمال ہوتی ہے وہ ہے ماری ہم ماری تُو ماری سی ماری وہی ای وکیابلی نمبر دو ہفیو بہا مل فان کھومی ہفیو کہتے ہیں کرنسی کو نوٹوں کو مل فان کھومی اور چیزوں کی خریداری کو مل فان کھومی چیزوں کی خریداری money and purchasing goods پیسے اور چیزوں کی خریداری یہ دیکھیں یہاں ہے تھون تھون کہتے ہیں کرنسی کو پیسوں کو ہنگگوگ دیکھیں یہ نوٹ پڑے ہیں سکھے پڑے ہیں آگے ہے تھونگ جون تھونگ جون کہتے ہیں سکھوں کو یہ سکھا پڑا ہے آگے ہے چیفے چیفے کہتے ہیں نوٹوں کو یہ دیکھیں ہزار وان کا نوٹ پڑا ہے شنیوں کا آد کہتے ہیں کریڈر کا آد کو کھاک یا کھاگیوں کہتے ہیں اس کے پرائس کو ریڈ کو یہ دیکھیں جون تھا پڑا ہے اوپر اس کی قیمت لہی ہوئی ہے سادہ کہتے ہیں سستہ سستی چیز کو یہاں بھی دیکھیں اس کی قیمت پچاسزار وان ہے آگے ہے بھی سادہ مہنگا اور یہاں دیکھیں اس کی قیمت ایک لاکھ وان ہے یہ مہنگا ہو گیا ہے خاپسل ککدہ قیمت کو کم کرنا نوڈہ رکھنا سادہ خوجنگ ہادہ خریدنا اور اس کی پیکنگ کرانا خوجنگ ہادہ کا مطلب ہوتا ہے پیک کرنا فکودہ تبدیل کرنا یا کھوہن ہادہ ایکسینج کرنا تبدیل کرنا ہم بھول ہادہ ریفنڈ کرنا پیسے دے کر چیز دے کر پیسے باپس لینا آگے ہے مونپوپ ای آؤ دوسیو میونگسط یہ پچھو سو تھارن سارامے گے کی تھنگ جنگل پھوٹھک ہانن تیشل ناتھانیندہ اسم کے بعد لگنے پر کسی دوسری آدمی سے کام کرنے کی رکویسٹ کرنے کو ظاہر کرتا ہے تھارن سارامے گے دوسری آدمی سے کھی تھنگ جنگل پھوٹھک ہانن کام کرنے کی رکویسٹ تیشل ناتھانیندہ کو ظاہر کرتا ہے کسی دوسری آدمی سے کام کرنے کی ترخواست کرنے کو ظاہر کرتا ہے تو دیکھتے ہیں مسال نمبر ایک پھونکتھو اے نو درلکائو شاپر میں ڈال دوں پوچھ رہا ہے کہ آپ کو شاپر میں ڈال دوں نے نو چوسیو جی ڈال دیجئے دیکھئے چوسیو لگ گیا ہے نو چوسیو جی ڈال دیجئے آپ کی میرے بانی ڈال دیجئے آگے ہے چھو خاب آنگل پھوچھنگ ہے چوسیو چھو وہ خاب آنگل بیگ پھوچھنگ ہے چوسیو پیک کر دیجئے وہ آٹر دے رہا ہے کہ وہ بیگ جو ہے وہ پیک کر دیں کسی دکان پر گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے لیے وہ بیگ پیک کر دیں نے آرکی سمیدہ جی سمجھ گیا ہے تو آگے دیکھتے ہیں یہ اندوں ہارول ہمبول ہے چوسیو یہ جو سپورٹ شوز ہیں ہمبول ہے چوسیو ان کو ریفانڈ کر دیجئے کہہ رہا ہے چھے سم ہممیدہ ایم سوری ہمبول خیگانی چین سمیدہ جو ریفانڈ کرنے کی مدد تھی وہ گزر چکی ہے جن سب ایم سوری پریکٹس نمبر دو خیرمال پھوگو آلماجن تھانورل یونگی الہاسیو چسویر کو دیکھ کر جو صحیح لفاظ ہیں اس کے ساتھ میچ کیجئے یہ دیکھیں یہ ہے کھاپ کہتے ہیں ریٹ کو پرائز کو یہ دیکھیں جو تے کے اوپر لکھے ہیں پرائز چار نمبر تصویر میں اس کے ساتھ ملا دیں آگے ہے تھونگ جون کہتے ہیں سکھوں کو ایک نمبر تصویر میں اس کے ساتھ ملا دیں گے آگے ہے چیپے کہتے ہیں نوٹوں کو اس کے ساتھ ملا دیں گے آگے ہے شنیوں کھاد کریڈر کار یہ دیکھیں تین نمبر تصویر میں کارڈ ہے اس کے ساتھ ملا دیں ہوگی چوروں مثال کی طرح مثال کی طرح آؤ چوسیوں کو استعمال کرتے ہوئے فکروں کو مکمل کیجئے ہوگی ہے ہمبل ہادہ ہمبل ہادہ سپورٹ چوز کو ریفنڈ کرنا تو اس کو کیا کر رہا ہے ہمبل ہی چوسیوں یہ جو شوز ہیں ان کو ریفنڈ کر دیجئے ریکوست کار رہا ہے چوسیو آگے ہے پھونگتھونگے نو دا پھونگتھونگے نو چوسیو ای پھانگل پھوزنگ ہادا ای پھانگل اس بریڈ کو پھوزنگ ہادا پیٹ کرنا تو آپ کہیں گے ای پھانگل پھوزنگ ہے چوسیو ای ایورول پھکو دا ای ایورول پھکو چوسیو اچ میں چھونا ہادا اچ میں چھونا ہے چوسیو امشگل ماندلدہ امشگل ماندرو چوسیو حالتوں جو ایکٹیوٹی ہے نا جو آپ نے کرنا ہے پھوگی چوروں چنگوہ ای آگی ہے پھوزیو مسال کی طرح دوستوں کے ساتھ بات چیت کر کے دیکھیں پھوگی ہے چوہین مالک اوسوسیو آئیے سونیو جو کہا کہے ساگوہ ای سویو سیب ہیں چوہین نے ای سویو جی ہیں سونیو اولما یہیو ان کا ریڈ کیا ہے کتنے کے ہیں چوہین چون وان یہیو ہزار وان کے ہیں سونیو تاست کے چوسیو جی پانچ ازر دے دیجئے آپ نے اس طرح خود کرنا ہے دوستوں کے ساتھ مل کر چونگو انفرمیشن ریڈیو لباز یا قلات کپڑوں کے مطلق جو انفرمیشن ہے چیما سکیٹ کو کہتے ہیں پھاجی پینٹ کو کہتے ہیں چی چھوچ یہ ٹی شٹ کو کہتے ہیں چونگوہ جیکٹ کو کہتے ہیں انتوں ہا یہ جو جاگرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کھوڑو شوز کو کہتے ہیں سلیپھو یہ جو عام چپل سلیپر ہے اس کو کہتے ہیں چھنگ ہا یہ لانگ شوز ہوتے ہیں حفاظتی شوز بھی ان کو کہتے ہیں یہ بارش بغیرہ میں زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں یانگ مال جرابوں کو ساکس کو چھنگا گلوز کو کہتے ہیں موکتوری سکافیا مفرل کو کہتے ہیں موجا ٹوپی کو کہتے ہیں نیک تھائی ٹائی کو کہتے ہیں خابان بیگ انگیوں اینہ کو کہتے ہیں سنگلاس یہ جو دو والی اینہ کو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آگے ہے اپی ایس ٹاپک چھتکی اللے سو سانبون کا جی چھل تکو نی یونگوہ خانگے انہنگ خیلم을 خوروشیبشیو آپ نے اچھی طرح سننا ہے اور جو کہا جارہا ہے اس سے متابکت رکھنے والی جو تسویر ہے خانگے انہیں متابکت رکھنے والی خیلم을 خوروشیبشیو اس تسویر کا انتخاب کیجئے تو آئیے لیسنگ سنتے ہیں 10 11과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오 1번 سوبک 일본 سوبک سوال نمبر ایک میں اس نے نام لیا ہے سوبک کا تربوز کا دیکھیں چار نمبر آپشن میں تربوز پڑا ہے ہمارا جواب ہے چار نمبر آپشن آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر دو 2番 مُل مُل پانی کو کھتے ہیں دیکھیں ایک نمبر آپشن میں مُل مارا جواب ایک نمبر آپشن آگے دیکھتے ہیں 3번 رامین 2개 رامین 2개 یہ دیکھیں 1개 2개 3개 4개 اور دو نمبر آپشن میں 2개 دو ادر مارا جواب ہے دو نمبر آپشن 4에서 5번까지 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오 سوالو کو سوال کھر جوادرست جواب ہے اس کا انتخاب کیجئے 2개 سوال نمبر چار 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오 4번 이 사과 얼마예요? 이 사과 얼마예요? یہ سیو کتنے کا ہے? سیو کی کیا قیمت ہے? تو دیکھتے ہیں ایک نمبر آپشن میں ساگوا یہ سیو ہے تھاسو گے چوس 5 عدد دے دیجئے یہ ہے چھون ہزار وان ساگوا گا مان سیو بہت زیاد ہے اس نے کہا کہ یہ سیو کتنے کا ہے تو یہ ہمارا جواب ہے تین نمبر آپشن چھون یہ اے ایک ہزار وان کا ہے آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 5 او بول دریلکا بول دریلکا کیا لیں گے یا کیا دوں دیکھیں آپشن نمبر ایک میں ہے اویو یہ دودھ ہے اویو چوس دودھ دے دیجئے یوگی اسو یہاں ہے یوگی اسو ما یہاں پر پی جئے نوچ کی جئے تو وہ کہہ رہا ہے کہ کیا لیں گے جواب ہے اویو چوس دودھ دیجئے دو نمبر آپشن آگے ہے ایپی 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 کہتے ہیں ریڈنگ کو ایلیس سامبون کاجی ایک سے تین نمبر تک نیچے دیگی تصویر کو دیکھو دروست جو الفاظ یا فکریں ہیں ان کا انتخاب کیجئے دیکھیں تصویر میں پڑے ہیں پیسے تھون تو ایک نمبر آپشن میں تھون دو میں مل تین نمبر آپشن جوس اور چار نمبر میں خاد تو ہمارا جواب ہے ایک نمبر آپشن تھون پیسے دو نمبر تصویر میں سیب ہے دیکھتے ہیں ایک نمبر آپشن میں فودو انگور دو نمبر میں سوبق تربوز تین نمبر میں ساگوہ اور چار نمبر میں اورنجی مالٹا ہمارا جواب ہے ساگوہ دیکھیں سوال نمبر سایو سستا ہے بسایو مہنگا ہے اوپسو نہیں ہے تو آپ تصویر کو دیکھیں پہلے یہ آدمی نے ایک چوز پکڑا ہوا ہے اور بول رہا ہے او مانن پچاس ہزار وان اور یہ جو لینے والا دوسرا آدمی ہے یہ حران ہے اور خموش ہے مطلب ہے یہ مہنگا ہے تو دو نمبر آشون میں ہے بسایو مہنگا ہے ہمارا جواب ہے دو نمبر آشون سا ایسو اوبون سوال نمبر چار سے پانچ پیر خانے تروگر خالی جگہ میں لگنے وان ای ایو دو ہزار وان کے ہیں ایک نمبر آشون میں ہے کتنے نگو کون او دی کہاں مجھے کب ای اورنجی اول ما یہ یہ جو سنگترے ہیں کتنے کے ہیں ای چھون وان ای ای دو ہزار وان کے ہیں مہارا جواب ہے ایک نمبر آشون اول سوال نمبر مان او چھون یہ سپورٹ چھوز پچپن ہزار وان کے ہیں چھو بیس سوال تھوڑے مہنگے ہیں آرہ سوال سمجھ گیا او مان چھوز چھاس ہزار وان دے دی جی ایک نمبر آشون میں ہے نو چھوز رکھ دی جی پھکو چھوز تبدیل کر دی جی ککا چھوز لیس کر دی جی ہو جنگ چھوز پی کر دی جی یہ کہ رہا ہے یہ او مان او چھن یہ سپورٹ چھوز پچپن ہزار وان چھوز چھوز مہنگے ککا چھوز سمجھ گیا ہوں تو اس نے کہا ہے کم دی دی ہم سمجھ گئے ہیں کہ اس نبر اپشن میں ککا چھوز ہوں ہمارا جواب ہے تین نبر اپشن تو سوڈن آج کا ہمارا چپٹر ختم ہوتا ہے نیکس ملتے ہیں اگلے چپٹر کے ساتھ تابتا کے لیے اللہ حافظ